میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں سے کہ ایک ماس کا ڈبا جو کہ ایک سو اسی روپے یا دو سو روپے کا تھا ابھی ہزار روپے کا سترہ سو روپے کا دو ہزار کا بیچا جار ہے تو ان کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنایا ہے دوستان میں اس وقت ایران میں موجود ہوں ایران کے شہر قوم المقدس میں میں پڑھتا ہوں یہاں پہ کرونا ویرس آیا اور بہت سے لوگوں کو جو ہے نہ تکلیف بھی ہوئی لیکن ایرانیوں کا یہ ساتھ دینا اور یہ کام کرنا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا میں اس وقت غیر ایرانی ہوں جہاں پہ رہ رہا ہوں انہوں نے تمام سکول کالج وغیرہ تمام مدرسوں کی چھوٹیاں کر دی اور پتہ انہوں نے کیا کیا ہے جب ہم باہر نکلے یہ دیکھیں انہوں نے مجھے جو سمان دیا ہے یہ ماسک بلکل فری دیا ہے روڈ پہ تقسیم کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو تقسیم کر رہے تھے یہ دستانے بھی انہوں نے ہمیں فری دی ہیں یہ والی میڈیسان بھی انہوں نے ہمیں فری دی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ نظر آباد کے لیے ہے اور کرونا کا زد ہے یعنی یہ کرونا کو بھگاتا ہے ایک انہوں نے دوائی بنائی ہوئی ہے ایک چیز بنائی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چائے بھی دیئے کہ یہ آپ چائے جو ہے نا کہوے کے طور پر استعمال کریں پیئیں آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بھی میڈیسان دیئے یہ ساری چیزیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے مجھے فری دی ہیں ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو اور بھی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا آج ہمارے مسلمان بھائیوں پہ مومن بھائیوں پہ مشکل بنی ہوئی ہے تو ہم مشکل میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارا حشر یہ ہے کہ ہم ایک ڈبے کو ایک سو اسی والے ڈبے کو سترہ سو روپیہ میں بھیج رہے ہیں اور پھر انہی پیسوں سے ہم اپنے بچوں کی شادیاں بھی کریں گے قرآن بھی پڑھائیں گے اپنے مرہومین کے لیے اور ان کو حج پہ بھی بھیجیں گے ان کو زیارات پہ بھیجیں گے کیا فائدہ آلام کھانے کا اس وقت مشکل میں ہے مسلمان تو آپ ان کی مشکلات حل کریں دوسری بات میں یہ کرتا جاؤں کہ ہر طرف سے بارڈر کھلے ہوئے ہیں جہاں سے بھی کوئی کرونا وائرس کی خبر آئی ہے لیکن فقط زیدان والا بارڈر جہاں پہ اس وقت تقریباً پانچ سو زہرین اور طلاب بیٹھے ہوئے ہیں ایران انہیں کھانا بھی دے رہا ہے دوائیں بھی دے رہا ہے پاکستانی ان کی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے وہ بیچارے اتنے مجبور ہیں اتنے مجبور ہیں ابھی انہوں نے کال کیا ہے کہ آپ کچھ کریں ہمارے لیے کم از کم ہمیں بارڈر پہ رکھ کے چیک کریں ہمیں آرے ہیں اندر کوئی کرونا وائرس نہیں ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں ایران والوں نے ہمیں سکین بھی کیا ہے دوائیں بھی دی ہیں انہوں نے کہا ہے آپ میں سے کوئی بندہ بھی مریض نہیں ہے تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ اس بات پہ غور کریں آخر ہم پاکستانی ہیں اور کس ملک میں جائیں اگر اپنے ملک میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے جو ایرانی ہمیں اتنی عزت دے کر بھیج رہے ہیں بلکہ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے کھانے کا بھی بندوبس کیا ہے اور آپ ہمیں قبول بھی نہیں کر رہے ہیں ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا خیال رکھیں ہم میں سے کوئی بندہ بھی مریض نہیں ہے ہم بالکل محفوظ تھے محفوظ ہیں ہمارے دوستان جو وہاں بارڈر پہ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں سوچیں وہاں پہ کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جو ان کے لیے ہوں آپ سے گزارش ہے وہ تکلیف ہیں انشاءاللہ چند منٹوں تک یا چند گھنٹوں تک وہ دوستان میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا کے بھیجیں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں اور خدا رہ خیال کریں اے دوستان آپ مسلمان پریشانی میں ہے آپ اس ماس کے بدلے میں جہنم مت خریدیں بلکہ جنت خریدیں جس طرح کہ ایرانی دوستان خرید رہے ہیں میں ابھی بھی باہر گیاں ہوں چھے سے ساتھ ڈاکٹر رہے ہوئے تھے جو مجھے نمبر دے کے گئے ہیں کہ آپ کو کسی وقت رات کے کسی ٹائم کسی پہر بھی کوئی بھی مشکل ہو آپ ہمیں کال کریں ہم آپ کو فری لے جائیں گے ہم آپ کو دوائیاں بھی فری دیں گے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور آپ کو یہ ماس جتنے ضرورت ہو ہم آپ کو فری دے سکتے ہیں والسلام یا علی مدد